کیا کروگے کتنی پلاننگ کروگے ایک منٹ ایک گھنٹہ ایک مہینہ ایک سال لائف ٹائم کتنی ٹائم کی آپ پلاننگ کر سکتے ہو آپ کو معلوم ہے وہ پلاننگ آپ کی سیکسس جائے گی نہیں جا سکتی اصل پلانر اللہ ہے ہمیں اس کی رضا کے بغیر تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نہ ہم کر سکتے ہیں پھر بھی ہم بغیر سوچے سمجھے اس سے اجازت لیے بغیر ہم اپنی منمانی کرنے تیار ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم یہ کر لیتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں ہم ویسا کر لیتے ہیں اور نتیجہ اسلام علیکم یاہوز پیاری دوست شازی شاہد نئے ولوگ کے ساتھ حاضر ہے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیہ خریہ سے ہوں گے جی چناب میں بھی بہتر ہوں آواز سے تو آپ کو لگی رہا ہوگا ہاں جی آواز کے اوپر مت جایا کریں کسی وقت بھی اوپر نیچے چلی جاتی ہے تو بس برداشت کیا کریں طبیعت کا بھی کیا ہے جب تک زندہ ہیں کبھی اچھی کبھی بری تو یہ چلتا ہی رہے گا سلسلہ پر آپ سب نے جتنا پیار دیا میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں دل سے تھینکیو سو مچ تو پھر بڑھتے ہیں آگے تو جناب یہ ساری تیاری آپ میری دیکھ لیں پھر باقی کا جو سلسلہ ہے وہ آگے سے شروع کریں گے دے ہی بھلے میں آپ کو کہا تھا کہ بھلے کی کوئی بھلے ہی بولتے ہیں اس کو بھلے کی ریسیپی میں نے دیکھی ہے exactly میں نے copy نہیں کی اس میں میں نے آپ کو معلوم ہے عادت سے مجبور ہوں اپنا تڑکہ میں نے لگانا ہوتا ہے میں نے اس میں اپنی استادے گیریاں کافی ڈالیں اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ سب کو بہت پسند آئی سب سے پہلے تو شاہی صاحب نے ہی اوکے کر دیا تو done تھا پھر تو بس پھر تو بات ہی ختم تھی نا کہ اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اچھے بنیں گے نہیں بنیں کیونکہ شاہی صاحب نے اوکے کر دیا تھا اور وہ ماشلہ سے کھڑے ہو کے کھانا بھی شروع ہو گئے تھے فرائے کر کے نکال رہی تھی اور وہ کہتے ہیں اوہ اوہ میرا تو ہاتھ کنٹرول نہیں ہو رہا اوہ اوہ میرا تو ہاتھ کنٹرول نہیں ہو رہا تو وہ کھائے جا رہے تھے ٹھیک ہے نا تو اللہ کا شکر ہے کیونکہ شاہد نیت اچھی تھی میں دل سے چاہ رہی تھی کہ افتاری میں کوئی ایسی چیز ڈالوں جو میں نے آج تک نہیں بنائی وہ بنانے کی کوشش کروں تو یہ بھلے میرے لئے چیلنج تھے کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوا ہے کہ میں کوئی زیادہ ککنگ ایک تو نہیں کرتی ہوں اور کوئی اتنے بڑے پہمانے پہ یار اتنی زیادہ ککنگ مجھ سے ہوتی بھی نہیں ہے اور اس دفعہ رولا میں نے کیا ڈالا میں نے صرف بھلے ہی نہیں چھیڑے میں نے اس دفعہ افتاری میں پاستے کا رولا بھی ڈال لیا ہاں جی تو پاستے کا رولا بھی ساتھ ڈال لیا تھا آپ کو پتہ ہے پریپریشن ساری ہو جائے تو پاستہ بنانا آسان ہے لیکن ایسے موقعوں پہ جہاں اتنے سارے آئٹمز اور چیزیں ریڈی ہو رہی ہوں تو پھر پاستہ میں سمجھتی ہوں وہ رولا ٹھیک نہیں تھا اس سے زیادہ ایزی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں بریانی بنا لیتی تو وہ زیادہ ایزی ہو جاتی لیکن خیر چلیں دیکھیں جو قسمت میں ہوتا ہے جو چیز جانی ہوتی ہے جو رزق بننا ہوتا ہے جس تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہ اس تک پہنچ کے رہتا ہے اور تیسری ہم نے جو گڑھ بڑھ کی ہم نے افتاری میں کر لیے کیمے والے نان کیمے والے نان جو ہے نا شور تو بہت مشتا ہے میں کر لوں گا میں کر لوں گا میں کر لوں گا وہ اکیلے نہیں کر سکتے اس میں ان کو میری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور میں اب وہ ہیلپر ہوں جو کسی وقت بھی بیمار پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹے سرکار چھوٹا آج نہیں آیا وہ بیمار پہ آیا ہے میں والا چھوٹا ہوں ٹھیک ہے جو کسی وقت بھی بیمار پڑے آتا ہے خیر اللہ نے حمد دی جیسے تیسے کر کے کر لیا ہم نے آگے چل کے جناب اینڈ پہ نا میری بس ہو گئی بھی تھی بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کے بعد کیا تباہی مچی ہے ہم نے کس طرح سے افتاری خاص طور پر ان گھروں میں جلدیلدی پہنچائی ہے جو مسلم تھے ہم نے کہا کم سے کم ان کے گھر افتاری جو ہے نا مغرب یعنی کہ افتار ہونے سے پہلے پہلے چلی جائے باقی جو ہیں ان کے جو پڑوسی ہیں ان کو ہم بعد میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی روزے کا سلسلہ نہیں ہے تو ان کو دینے کے لیے جو سپیٹ پکڑی اور بیچ میں آپ کی بہن کی ہو گئی طبیعت خراب طبیعت میری آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سسٹم بہت زیادہ اب ٹیسٹ ہے میرے منگل کو میرے پاؤں میں سویلنگ ہونی شروع آتی ہے اور ٹانگوں میں بہت شدید درد چھڑ جاتا ہے میرے کمر میری جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی اور ایک دم سے نین کا کچھ ایسا وہ چڑتا ہے کہ نشہ کہہ لیں آپ کے مطلب گنودگی میں بندہ جانے لگتا ہے میں گنودگی میں جانے لگتی ہوں اس وقت مجھے ہوتا ہے کہ بس میرے اردگرد کی چیزیں مجھے سمجھانی بند ہو جاتی ہیں اور مجھے ہوتا ہے کہ بس میں لیڈ جاؤں تو یہ کیفیت کافی ٹائم سے چل رہی ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ مسئلے ہوئے اور مجھے اتنا میں اس وقت پین سے گزر رہی تھی کہ یا اللہ افتاری بیش پہ چھوٹ جائے گی اگر میری طبیہ خراب ہوئی میری طبیعت نہ خراب ہو خراب ہوئی لیکن اتنی حمت اللہ نے عطا کر دی شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی کہ اتنی حمت ہو پائی کہ کام نپٹائے جیسے تیسے کر کے میری آواز کیوں روندی ہو رہی ہے ایک تو آپ کی بہن بڑی روندو ہے بات بات پہ رو پڑتی ہے روک جائیں تو سلسلہ یوں تھا قبولیت کی گھڑی تھی اللہ نے میری دعا سنی اور اتنی حمت انہوں نے اس وقت عطا کی کہ میں ساری چیزوں کو اینڈ تک لے جا سکی جیسے تیسے کر کے نان میں تھوڑی گربر ہوئی کیونکہ ایک تو ہمارے پر فولیو ختم ہو گئے ہوئے تھے جو ہم نے نان کی مشین کے اندر رکھنا تھا کیونکہ نان کے اندر کچھا قیمہ تھا تو وہ جو ہے نا تندور میں جا کے نان چھپا کر رہا تھا ہم نے کہا ایسے ہی ٹرائی کر لیتے ہیں ہو سکتا فولیو کے بغیر سیٹ ہو جائے پر نہیں ہو رہا تھا نان چھپا کر رہا تھا اندر پھر اس کے بعد اب کوئی اور آپشن نہیں تھا مارکٹ بند ہو چکی ہوئی تھی کہاں سے لائیں فولیو کیا کریں تو پھر میں نے ایک سلور ٹری جو ہوتی ہے یہ سرونگ ٹری جو ہوتی ہے ڈسپوزیبل وہ میں نے نکالی اس سے کوشش کرنی کوشش کی اب اس سے کیا تھا کہ وہ تھوڑی ٹھیک تھی تو نان تھوڑا ہائٹ پہ جا رہے تھے تو اس کی گریل اس کے اتنے قریب آرہی تھی کہ وہ اس کو براؤن کرنے کے وجہ ہے نا تھوڑا بلیک بلیک سا شیڈ دے رہے تھے اور کچھ میں بھی صحیح طریقے سے کانسٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے بس تھا کہ کمپلیٹ ہو جائے اور میں جا کے بستر پہ گر جاؤں لیکن جیسے تیسے کر کے خیر ہو گیا ویڈیو میں آپ کو آگے اندازہ ہو جائے گا آگے جا کے شاہی صاحب نے جو ہے نا وہ انہوں نے پھر باقی کے نان مکمل کیے کہ تم تھوڑی دیر لیٹ جاؤ تاکہ پھر بانٹنے تک جو ہے نا تم تھوڑا اتنا ہو جاؤ کیونکہ کچھ اسلامی گھر جو تھے لازمی باتیں وہاں لیڈیز بھی ہوتی ہیں سب کچھ تو وہاں میرا ان کے ساتھ جانا ضروری تھا افتاری دینے کے لیے باقی گھروں میں چل جانا تھا تو جناب اس طرح سے کر کے ہوا اب میں آپ کو ساتھ ساتھ مینیو پہلے بتا دیتی ہوں ایسا نہ ہو بات لمبی ہو جاؤ مینیو نہ بتا سکوں کہ افتاری میں کیا کیا تھا کیونکہ طبیعت خراب ہو نہیں کیا اسے معذرت چاہتی ہوں مجھے ماف کر دیجئے گا میں وہ کلپ نہیں شوٹ کر سکی جب ہم نے سارے پیکٹ بنانے شروع کیے اور بھیجنے شروع کیے کیوں کیونکہ بس میں کہہ رہی ہوں نا کیونکہ کہیں کچھ غائب ہو جاتا ہے نہیں نہیں ایک تو نارمل ہم ویسے ہی ویڈیو میں خود نہ آنے کے لیے منڈیاں غائب کرتے ہیں لیکن شاید صاحب آنے بھی ہو تو غائب کر دیتے ہیں ان کی یہ کوالیٹی ہے تو جناب وہ اس لیے میں شوٹ نہیں کر سکی اس کے لیے میں آپ لوگوں سے بہت معذرت چاہتی ہوں میں نہیں آپ لوگوں کو ویسے ہی بتا دیتی ہوں کیمیالے نان تھے گڑھ والے چاول تھے پاستہ تھا رول تھے چیکن ویجیٹیبل رول تھے اور اللہ بھلا کرے ویجیٹیبل سموسیاں تھی ٹھیک ہو گیا اور کٹلس تھے اور کیا تھے یہ یار بکرے کے جو شامی کباب جو بنائے تھے وہ تھے اچھا جی شربت تھا یعنی کہ ہم نے سادہ سمپل روح عفضہ کا شربت ہم نے رکھا ہوا تھا روح عفضہ کہہ لیں جامشری کہہ لیں بیراللال شربت تھا جس کے اندر ہم نے تخملنگا ڈالا ہوا تھا یہی تھا نا سارا کچھ اور میری ہاتھ کی بنیوی چٹنی جو آگے آپ دیکھو گے یہ سوس میں جو بناتی ہوں ڈیفرنٹ اپنی چٹنیوں کا سارا ہو کر کے بہت فیمس ہے میری اوہ مائی گاڈ اچھا جی تو خیر وہ سوس ریڈی کیا ساتھ تو اللہ کا شکر الحمدللہ اس کے لئے تو یار سارا کچھ سیٹ اپ کیا بھلیاں یار یہ آدھی نہیں کرا رہا رہے آپ لوگ بھلیاں تھی ٹھیک ہے نا بھلیاں تھی دہی کے اندر بھلیاں ڈالی تھی اور میں نے کچھ آلو بوائل کر کے ڈال دیئے تھے ٹھیک ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا اور مزے کا ہو جائے بھلیاں میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ آلو میرا تو بس چلے میں ہر چیز میں تم دوں آلو مجھے آلو بہت پسند ہے ٹھیک ہے تو اس میں آلو ڈال دیئے تھے باقی سارا پروسیجر آپ ویڈیو میں دیکھی رہوں گے کس طرح سے ساری چیزیں بن رہی تھیں سب کچھ یہ وہ ظاہرے کلپ آگے پیچھے ہو رہے ہیں میں آگے نکل گئی اس لئے میں نے کہا آپ کو منیو بتا دوں آپ لوگ دیکھ لوگ کہ آرام سے کہ کس کس طرح سے پروسیجر تھا یار بس ہمت کر کے اتنا ہی کلپ میں آپ لوگوں کے لئے لے سکی کیونکہ میری بس ہو رہی تھی پاؤں میں جیسے ایسے سویلنگ بڑھتی جا رہی تھی اور میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور میں کب کی جاگی ہوئی تھی یعنی کہ ایک دن پہلے شام سے جاگی ہوئی تھی پھر دوسر مطلب شام سے جاگ رہی تھی پھر سہری کا وقت بیچ میں آیا جو ہمارا سارا پروسیجر لازم بات ہے اب یہ ڈاریک صبح اٹھ کے تو اس طرح سے ہونا نہیں تھا تو یہ پورا سہری سے لے کر پھر افتاری تک یعنی کہ ایک دن کی افتاری سے لے کر دوسرے دن افتاری بانڈنے کی افتاری تک میں سٹل جاگ رہی تھی اور یہ سارے کام کر رہی تھی شاہد بیچ میں سوئے بھی ہیں تو ان کے بھی جو کام دے یعنی ان کے کیمیں کے نان کے لیے جو بھی کٹنگ شٹنگ جو مسالے جو ہری پیاز اس میں چاہیے تھی میں نے وہ بھی ان کی پریپریشن کر دی ہوئی تھی پیاز ہری مرچیں وغیرہ بینچ وینچ نکال کے جو جو سارا کچھ میں کر سکتی تھی جو میرے بس میں تھا جتنا میں ہیلپ کر سکتی تھی وہ سارا کچھ میں نے کر دیا وا تھا اور جو جو چیزیں میں پہلے کلیر کر سکتی تھی کہ کر دوں تاکہ کچھن میں زیادہ میس نہ پھیلے اس کے باوجود یا تین دفعہ کچھن پورا سمیٹنے کے باوجود کچھن بکھر رہا تھا لازی بات آپ کو پتا ہے اس طرح کے کاموں میں بار بار کوئی نہ کوئی برطن گندہ ہوئی رہا ہوتا ہے اور ایک آدھ نہیں بہت برطن گندہ ہوتا ہے تو بار بار برطنوں کو سمیٹی جاری تھی دھوتی جاری تھی پھر لازٹ پہ جا کے بس کہتے نا کہ بس بس کر دو بس وہ ہو گئی بھی تھی میری خیر الحمدللہ الحمدللہ خیریت سے ہو گیا کچھ پڑوسی ہمارے نہیں تھے کیونکہ جو باہر کے ملکان کو پتا ہوگا وہ ایسٹر کا تیوار تھا ویکنڈ تھا سیٹرڈے تھا ایسٹر بھی تھا ان کا تو اس وجہ سے جو ہے نا کچھ لوگ گھروں میں نہیں تھے ظاہر ہے انہوں نے اپنی فیاملیوں کے ساتھ چلے گئے ہوں گے اپنی فیاملیوں کے ساتھ ایسٹر منانے کے لیے تو جناب وہ لوگ گھر پہ نہیں تھے خیر جیسے تیسے کر کے ہوا ہمارا جو باقی کا سمان بچا علی آیا فرشتہ بن کے کیونکہ علی کا گھر اور آمیر کا گھر یہ دو گھر رہ گئے ہوئے تھے علی لوگ کاؤف لینڈ وغیرہ گئے تھے انہوں نے کوئی شاپنگ آپنگ کرنی تھی تو ان کی بھی افطاری خیر بھاری کھلنی تھی تو پھر فون آیا تو میں نے خیر ہنا کو بھی انفارم کر دیا تھا کہ بھئی ایسے کھا لو پر کم کھانا افطاری مست رہائی گی لیکن لیٹ ہو جائی علی لوگ آلڈی بھار تھے علی آیا ہے تقریب مجھے نہیں اب ٹائم کا صحیح سے یاد یعنی کہ روزہ کھلنے کے خیر بہت دیر کے بعد ہی وہ آیا ہے مجھ سے سامان پکڑنے کے لیے کہ ہنا کیونکہ اس کو پھر ہم نے کال کر دی تھی کہ آ کے نا اپنی افطاری بھی ہم سے پکڑ لو اور ہنا کی بھی پکڑ لو ہنا لوگوں کو ڈراب کر دی نا کیونکہ آمیر تو کام پہ تھا تو آویلیبل نہیں تھا تو میں نے کہا ادھر بھی دے دو علی اوپر پیکٹ لینے آیا ہے مجھ سے وہ آیا ہے تو شاہد نے دروازہ کھولا وہ دیکھ کے مجھے ڈر گیا کہہ رہا ہے آپ کو کیا ہوا ہے میں نے کہا علی کوئی بات نہ کرو اور شاہد بھی چیخ رہے تھے ظاہر ہے ابھی کچھ گھر رہ گئے ہوئے تھے ادھر بھیجنا تھا کیوں کیونکہ شاہد اپنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ میاں نظرے برسے بچائے کی نمازیں اور ترابیاں وہ نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے تو اس پہ واقعی کمپرومائز ہو بھی نہیں سکتا تھا تو اس میں ان کو لیٹ ہونے کا خدشہ تھا تو وہ چیخے جا رہے تھے کہ یار میں لیٹ ہو جاؤں گا پھر علی نے کہا ٹینچن نہیں لو آپ جاؤ ترابیوں پہ بچے اس کے نیچے ہی تھے ظاہرے وہ تو اوپر صرف کھانا ہی پکڑنے آیا تھا پھر وہ نیچے گیا ہے میں نے اسے کہا میں نے کہا اچھا چلو تم میرے ساتھ تھوڑا وہ کرو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہہ رہے ہیں نہیں آپ سے ہونا ہی نہیں یہ پاؤں اپنے دیکھو آپ کے کیسے سوجے میں یہ وہ کیسے کرنا ہے آپ نے آشا بچوں کی ایسے پیچھے گاڑی میں بیچ میں بیٹھتی ہے وہ پھر نیچے گیا جا کے اس نے ان کو کہا کہ اوپر آؤ آشا اوپر آئی ہے پھر اس کے بعد جناب آشا اور علی نے مل کے میں ان کو بتاتی رہی باقی کہ میں نے کہا جس طرح سے پیکٹ میں نے بنائے میں بس یہی پیکٹ بننے ہیں جا کے وہ بیچارہ جس گھر میں جا رہا ہے یعنی کہ جو ہمارے ہاتھ سے گئے گئے میرا خلصے ایک یا دو گھر میں وہ مزید دے سکا ہے باقی گھروں میں کوئی بھی نہیں تھا بیچارہ پورے اوپر سے لے کے نیچے ماجی اتھے بھی کوئی نہیں ہے ماجی اتھے بھی پھر جلی علی علی نے سب کو کال ملانی شروع کی اپنے دوستوں کو کسی نے انکار کیا کسی نے کہا ہاں بسم اللہ ہم لے لیں گے یہ وہ کر کے پھر وہ تیاری شروع بھی اچھا اب تیاری کیا شروع بھی اب میں نے کہا آشا جو زیادہ بچ رہے ہیں اب تم اپنے اور ہنہ کے پیکٹ میں اضافہ کرنا شروع کرو اس میں ڈال دو ہنہ اور آشا کے پیکٹ میں جو ہے نان اور دو چیزیں میسنگ ہم کہہ رہے تھے ہاں نان اور شربت جو ہے نا یہ ان کو نہیں جانا تھا کیونکہ میں بوٹلز کم پڑ گئی تھی تو نان اور شربت نہیں جانا تھا لیکن جب گھر کینسل ہوئے تو یہ بھی پھر ان کی طرف چلے میں نے کہا نان پھر اب تم لوگ لے جاؤ کیوں کیونکہ لازری بات ہے اب نان بہت زیادہ بچ رہے ہیں تو کتنے فریز کروں گی میں تو بہتر ہے کہ تم لوگ پھر لے جاؤ مطلب کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام تو ان کا نام اس کی اوپر تھا پھر کیا پیکوا کیا نہیں علینا نے مجھے دو دفعہ بیچ میں جنجوڑا ہے کہ دادو آپ سو گئیں یعنی کہ باپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میری اس وقت حالت کیسی تھی کہ شکر ہے علیزہ بیٹ پہ لیٹی ہوئی تھی اگر میری گوت پہ ہوتی تو شاید وہ گر جاتی لیکن خیر علینا نے دو دفعہ کیا پھر آشا آئی اس نے چیزیں چھوڑی اس نے کہ امی جان آپ جائیں کمرے میں جا کے لیٹیں میں یہ سارا کام عام کر کے نا تو میں دروازہ بند کر کے چلی آؤں گی آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کام عام کچھ نہیں کرنا بس تم لوگ اپنا یہ اب سمان لو اور جانے والا کرو کیونکہ یہ سب میں بعد میں سمیٹوں گی اور میری شروع سے عادت ہے بچوں کو پتائے کہ میں اپنے گھر کے کام نہیں کرواتی ہوتی بہت ایمرجنسی کبھی ہو جائے تو شاید میں نے کبھی کرا لیا ہوں ورنہ یہ لوگ کہتے رہ جاتے ہیں میں اپنے گھر کے کام نہیں کراتی جب تک ہاتھ پر سلامت ہے میں چاہے ایک دن کے بعد کروں ایک مہینے کے بعد کروں پر میں کام اپنا خود ہی کرتی ہوں میں کسی سے نہیں کرواتی تو یہ چھوٹی سی ٹریجیڈی سٹوری تھی جو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاؤں شروع میں جو بات شروع کی تھی اس کا اس بات سے کیا تعلق تھا یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو مرضی کر لو ہونا وہی ہے جو حکم خدا ہوگا آپ اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں میں نے کتنی پلاننگ کیویں تھی ابھی اس میں ڈیکریشن شامل نہیں ہے ابھی اس میں مزید میرے افطاری کے لوازمات نہیں ہیں ابھی کافی چیزیں اس میں ہم نے سکیپ کر دی تھی ایون کہ آپ اس دن جس دن افطاری گئی ہے نا پاستہ وغیرہ بوائل کرنے سے لے کر میں پہلے ہی شاہد کو بولتی رہی میں کہا آج تھوڑی پریپریشن ہو گئی ہے آج کینسل کرتے ہیں سینڈے کو تقسیم کر دیں گے تو شاہد نے کہا نہیں یار اب وہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ رائز بھی گو چکے ہوئے تھے وہ جو گڑ والے چاول بنانے تھے یہ وہ کیا کریں گے لازم باتیں فریج وغیرہ میں بھی اتنا سپیس وغیرہ نہیں تھا کہ کیا کرتے کیسے منیج کرتے بہرحال پھر بسم اللہ پڑھ کے میں کھڑی بھی کمر جس کو کہتے ہیں کمر کسی مینکہ چلو کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں لازٹ ٹائم پہ بھی میری افطاری پوری ختم ہو سکتی تھی ٹھیک ہے یعنی کہ برباد ہو سکتی تھی خراب ہو سکتی تھی پر اللہ کے ہی حکم سے کہ دعا مانگی اللہ نے حمد دی اور میں یہ سب کچھ کر پائی یعنی کہ آپ جو مرضی پلاننگ کر لو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے اور اس میں غلطی میری بھی ہے کیونکہ میں ساری پلاننگیں کر تو رہی تھی پر میں نے ایک دفعہ بھی بیچ میں یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ یا اللہ خیر خیریت سے یہ سارے کام نفٹرا دینا تو ہی مدد کرنے والا میری مدد فرمانا اور یقین مانیں کہ میں نے جب جب ایسی دعا مانگ کے کام شروع کی ہیں میرے وہ کام بہت اچھے طریقے سے سرانجام پائیں لیکن اس دفعہ نہیں کی تھی کیونکہ اس دفعہ میں ویسے ہی بہت اپنی طبیعت کو لے کے افسیٹ ہی چل رہی تھی دماغ میرا کہاں اور اوپر سے یوٹیوب بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اسی وجہ سے آپ لوگوں سے بھی معذرت کی تھی کہ دو دن تک ویڈیو نہیں چڑھاؤں گی کیوں کیونکہ اگر میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بھی خپال لیتی نا تو بس پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا تو اس وجہ سے پھر وہ ہوا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو اللہ سے اس کی رضا لازمی لیں کہ یا اللہ میں یہ کام شروع کرنے لگی ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے کوئی راستہ دکھا دے مطلب پوز بون ہو جائیے کچھ بھی ہے وہ پہلے سے ہی سارا کچھ ہو جائے اور دوسرا مجھے اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی افتاری کی اچانک سے ہی سارا کچھ سسٹم کر لیتی تو وہ زیادہ بہتر رہتا میں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی سب کچھ یہ نہیں کہ میں سارے کام خود سے کر چکی بھی تھی جو کرنا غلط تھا جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے آئی ایکسیپٹڈ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہو گیا یار انسان انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ نے لاس مومنٹ پہ پھر وہی بات کے دعا مانگی تو اس نے میری عزت رکھ لی میرے پروردگار نے کہ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیا اس نے میرے سارے کام مطلب کہتے ہیں نا نیا پارٹ لگا ہی دی انہوں نے اگر میں نے صحیح ورڈ کہہ دیا تو تو الحمدللہ الحمدللہ اس سب کچھ سیٹ اپ ہو گیا مجھے نئی معلوم ہے کتے وجہ سوئی تھی مجھے نے کچھ خبر نہیں ہوئی کون آشا کب گئی یا شاہد کب ترابیاں پڑھ کر آئے کیا ہے کیا نہیں بس میں پھر اس وقت کی سوئی وی اٹھی ہوں سہری میں کوئی ڈھائی تین بجے تو چلیں پھر ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے اتنے پیارے پیارے کمنٹس کی ہیں میں اتنی پیاری پیاری مجھے دعائیں دیمی ہیں میں آپ سب کی بہت شکر گزاروں اتنا پیار دینے کے لیے میرے لیے اتنا فکر مند ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ویڈیو کو پھر یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے یوہوز پیاری دوست شازیہ شاہید کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نئے اچھے ولوگ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ